اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آٹھ زلکی بیبی کی فراہ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ یہ بننے کے بعد خوبصورت لگتی ہے جب اسے بچے پہنتے ہیں اور ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے آئیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں دیکھیں دو پیس ٹاپ کا لی ہوں جس کے جو ہے کہ لمبائی بارہ انچ ہے اور چوڑائی پندرہ انچ اب ہم اسے فور پول کر لیں گے دیکھیں میں اسے فور پول کر لی ہوں یہاں پہ میں شولڈر کا ناپ لے رہے ہوں شولڈر میں یہاں پہ پانچ انچ لی ہوں اور ہر مول جو ہے ساڑھے پانچ انچ اس کا جو چیسٹ کا حصہ میں ساڑھے ساٹ انچ لی ہوں اور یہاں سے میں گلے کے لیے چوڑائی جو اس کے دھائی انچ لی ہوں اور بیک گلے کی لمبائی دو انچ ہم فرنٹ گلہ بعد میں کٹ کر لیں گے یہاں سے آدھا انچ میں کندے کا ڈیپ دے دی ہوں اب اسے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں میں اپنے ٹاپ پارٹ کو کٹنگ کر لی ہوں اب ہم اسے پھر یہاں سے تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور اوپر آر مول پہ بھی تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کے ہلکے ہاتھ سے ہم اسے گہرائی کا شیف دے دیں گے دیکھیں میں اسے گہرائی کا شیف دے دی ہوں اور اسے ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ٹاپ کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے یہاں پہ میں سائٹ کا پینل کی کٹنگ کرتی ہوں جس کی میں لیندھ لی ہوں چھبیس انچ اور بیت جو ہے بابیس انچ ہے اب میں اسے پور فولڈ کر لوں گے اور یہ جو ہم ٹاپ میں سے کٹنگ کر کے رکھے تھے اس کو ہم سائٹ میں رکھ کر کے اسے نشان لگائیں گے دیکھیں میں نیچے تک نشان لگا لیں گے اور یہاں سے بھی ہم اسے کراس دے کر کے ایلائن کے جیسا اس کا نشان لگا لیں گے دیکھیں نشان لگ گیا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گے دیکھیں نشان لگا لیں گے دیکھیں کٹنگ ہو چکا ہے ہم میں نیچے سے اسے دو انچ کا نشان لگا لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے گلائی کا شیف دے کر کے اسے بھی کٹ کر لیں گے دیکھیں میں اسے باتم کا دو پیس لیں ہوں جس کی چوڑائی 23 انچ ہے اور لمبائی 18 انچ ہے اسے ہم بیچ میں گدھریں کر کے اسے باریک سا ہم چون دیں گے دیکھیں اسے ہم یہاں پہ رک کر کے باریک سا چون دیں گے آج جو ہم پینل کاٹے تھے اسے ہم سائٹ سے جوائن کریں گے چھلنے کے پاس اس کا لوگ ایسا ہے یہاں پہ ہماری کٹنگ مکمل ہو چکی ہم میں یہ آستین کی کٹنگ کر لیتی ہوں دیکھیں میں آستین کی پوری لمبائی 15 انچ ہے اور چوڑائیں اس کو ڈبل کرنے پہ 7 انچ ہے ہم میں یہاں پہ نشان لگا لوں گی اور اسے بھی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ میرا اوپر والا کپڑا تھوڑا سا کم پڑھاتا تو میں یہاں پہ سائٹ میں ہلکا سا اسے کٹ کر کے جوائن ڈال دی ہوں ہاں پہ دو انچ کا نشان لگا کر کے ہم آستین کی کٹنگ بھی مکمل کر لیں گے اب ہم سلائی اسٹارٹ کرتے ہیں یہ میں گلے کے لئے ایک انچ کا اور نشان لگا کر کے آگے کا گلہ تین انچ کا میں کر لی ہوں اب یہاں پہ ہم اسے بی سے نشان لگا لیں گے دیکھیں میں گلے میں پٹی لگا لی ہوں اور اسے جو ایکسٹرہ کٹنگ کر کے ہم اسے پلٹ لیں گے اور یہ پریس سے میں اچھے سے اسے بیٹھا لوں گے اور یہاں پہ جو اسٹرہ کپڑا بچا ہوا اسے میں کٹ کر کے نکال لوں گے اور گلے کو ہم بعد میں یہ ترپائی کر لیں گے باریک سی دیکھیں گلہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ جوائنٹ لی ہوں اسے ہم ادھم جو میں بیچ میں نشان لگائی تھی وہاں پہ ہم یہ رکھ کر کے جوائنٹ لیس لگا لیں گے اس کے بعد میں ایک اور پتلی سی باریک سی لیس لوں گی جسے میں گلے کے ہاں سے رکھتی ہوئے اسے ہم لگا لیں گے دیکھیں لائس ہماری لگا کر کے مکمل ہو چکی سی ساڑ سے ڈبل سلائنٹ لگا دوں گے تاکہ لائس جو ایک دم فینشنگ کے ساتھ لگ جائے دیکھیں لائس ہماری انسان فینشنگ کے ساتھ لگ چکی ہے اب یہاں پہ میں یہ جو بیچ کار حصہ کٹ کر کے رکھی تھی باریک ساں چندے کر کے دونوں سائٹ اسے ہم ٹاپ میں کے ساتھ اسے ہم سلائی کر لیں گے لیکن میں یہاں پہ باتم کو ٹاپ کے ساتھ جوان کر لیں گے جو سائٹ کا پینل ہم کٹ کر کے رکھے تھے اب میں اسے بھی سائٹ ایسی لگا کر کے فنشنگ ساتھ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لیں گے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولے گا بھرپاک ہ لائک بھرپاک 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 موسیقی 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 اور یہ سائیڈ سے جو ایکشرا کپڑا تھائی سے میں کٹ کر لوں گے دیکھیں ایک سائیڈ لائس لگا کر کے مکمل ہو چکا ایسی ہم دوسری سائیڈ بھی لائس لگا لیں گے دیکھیں پیچھے کا گلہ بھی میں بنا کر کے تیار کر لی تھی اب ہم یہاں پہ شولڈر جوائنٹ کر لیں گے دیکھیں ہم فرنٹ لگ کر کے بیک کا جو پٹی تھی اسے ہم اوپر کر کے شولڈر کو جوائنٹ کر لیں گے جسے شولڈر میں بہت اچھی فینشنگ آتی ہے اب ایسی کر کے میں دوسری سائیڈ کا بھی شولڈر جوائنٹ کر لوں گے ہمارا دونوں سائیڈ کا شولڈر جوائنٹ ہو چکا ہے دیکھیں میں اپنے آستین میں بھی لائس لگا کر کے اسے تیار کر لیں ہوں اب ہم آستین کو جوائنٹ کر لیتے ہیں دیکھیں میں آستین کو جوائنٹ کر لیں ہوں ایسی ہم دوسری آستین بھی جوائنٹ کر لیں گے اب یہاں پہ فٹنگ کی سائیڈ لگا لیں گے فٹنگ آپ اپنے حساب سے سائیڈ لگا لیجئے دیکھیں میں دونوں سائیڈ کی فٹنگ کی سائیڈ لگا لیں گے اب ہم اسے سیدھی سائیڈ پھلٹ کر کے یہ جو باتم کا نیچے کا حصہ آپ ہم اسے فٹنگ کر لیں گے یہ میری یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو مجھے پوریوں میں دیکھیں آپ لوگ مجھے بھی سپورٹ کریں گے اگر میری ویڈیو اچھی لے تو ویڈیو کو لائک کریں گے اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ جو میں ویڈیو ڈال اس کا نوٹیفیکشن آپ کو فوراں مل جائے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں وہ باتم ہمارا اچھے سے فولڈ ہو چکا ہے پوری صفائی کے ساتھ ہم میں یہاں پہ یہ میں دو چوڑی لیچ لیں ہوں اسے بھی ہم یہاں پہ لگا دیں گے نیچے باتم میں یہاں پہ دیکھیں لائس لگ کر کے کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم میں اس کا فائنل لوک آپ کو دکھاتے لیے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہماری فراغ تیار ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پیسے ملاقات ہو جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی